اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماما ایڈیاز جی ہاں آج زبردست بننے والی ہے گھڑ کی گچک وہ بھی سکھے چنوں کے ساتھ بہت زبردست اور بہت کم ٹائم میں بننے والی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چیلنس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں میں لے لوں گی کڑھائی اور اس میں ڈال دوں گی ایک گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی گھڑ جو کہ میں نے لیا ہے تین پاؤ یعنی کہ ساتھ سو پچاس گرام میں نے لیا ہے گھڑ اور لو ٹو میڈیم فلیم پر میں اسے پکاؤں گی جب گھڑ میں اس طریقے سے ببل بننے شروع ہو جائے تو اس ٹائم تک میں اس میں چمچ چلاتی رہوں گی اور اسے مزید پکاؤں گی اتنا پکاؤں گی کہ یہ گھڑا ہو جائے وہ چمچ اس میں چلاتی رہوں گی تاکہ یہ باہر نہ نکلیں تو یہاں میں نے پہلے سے تھالی میں گھی لگا لیا تھا اچھے سے گھی لگایا اور اس کے بعد بنے ہوئے چنے لیا ہے میں نے جو کہ کالے چنے ہوتے ہیں چھلکے والے تو یہ صاف بھی مل جاتے ہیں میں نے صاف چنے لیا اور اس کے اندر اچھے سے پھیلا دوں گی تو چنے میں نے لیا ہے ایک پاؤ یعنی کہ دھائی سو گرام تھالی کے اندر پھیلانے کے بعد یہاں گھڑ بھی گھڑ کی گچک ہو رہی ہے تیار یہ دیکھیں اس ٹائم میں نے اس میں چمچ چھوڑنا نہیں ہے میں سلسل چلاتی رہوں گی میں اب یہ گاڑی ہونے لگی ہے تو اس میں ڈال دوں گی میں دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں ڈال دوں گی گھی گھی ڈالنے سے اس میں بہت زبردست سی ایک شائننگ آئے گی تو اس میں چمچ میں برابر چلاتی رہوں گی بلکل لو فلم میں نے اس ٹائم اس کی کر دی ہے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں گھڑ کی گچک بنانا بے حد آسان ہے اور بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور خاص طور پر اسے سردیوں میں کھایا جاتا ہے سردیاں اب شروع ہو گئی ہیں اور گچک بہت ہی مزیدار لگتی ہے سردی میں کیونکہ یہ گھڑ سے بنائی جاتی ہے فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اسے بنا کر رکھ لیں اور کھانے کے بعد اس کا ایک پیس بھی کھائیں تو اس سے کھانے بھی حضم ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے کھانے کے بعد میٹھا بھی کھانے میں مل جاتا ہے تو بہت ہی زبردست لگتی ہے یہ گچک اسے تھوڑے سے ٹائم میں بنا کر آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اسٹور آپ ایک ماہ تک کر سکتے ہیں خوشک ڈبے میں اسے سٹور کریں اور اسے پانے بلکل نہ لگے تو اس ٹائم میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا اس سے اس کا کلر اچھا سا ساف ہو جائے گا تو اس ٹائم میں اس میں چمچ لاتی رہوں گی اور اس ٹائم میں نے اس کا چولہ کر دیا ہے بلکل بند تو گچک اس ٹائم بلکل ایک فارم کی صورت میں آگئی ہے دیکھیں بلکل بہت ہی نرم اور سوفٹ ہو گئی ہے دیکھنے میں بھی بلکل ہلکی پھلکی لگ رہی ہے تو اس ٹائم میں نے چولہ اس کا بند کیا ہوا ہے اور اس میں اچھے سے میں چمچ چلاتی رہوں گی تھوڑی دیر تاکہ جو میں نے اس میں میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا جو ڈالا ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو گچک ہماری یہاں پککے ہو چکے ہے تیار اب میں اسے نکال لوں گی اور کچھ چلے میں نے بچا لیا تھے وہ اس گچک کے اندر ہی ڈال دوں گی میں تاکہ اس کے اندر بھی اچھے سے مکس ہو جائے تو گچک ہو چکی ہے تیار اس ٹائم میں اسے نکال لوں گی تھالے میں اور جیسے ہی یہ تھنڈی ہوتی جائے گی تو یہ سخت ہو جائے گی تو یہاں میں تھالے میں تمام گچک نکال چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں رکھ دوں گی اسے تھنڈا ہونے کے لیے تو میں نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جب یہ اچھے سے تھنڈے ہو گئی ہے تو میں اب اسے نکال کر آپ کو دکھاؤں گی تو تھالے کی کنارے اس طریقے سے پکڑ کر رہا ہے ہلکی ہلکی دبائے تو گچک تھالے سے ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گے کہ بہت زبردست گچک ہو چکی ہے تیار اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اب یہ ٹوٹ رہی ہے آپ چاہے تو اسے گرم گرم بھی چھوڑی کی مدد سے نشان لگا کر اس صورت میں بھی آپ توڑ سکتے ہیں اور پوری بھی اس طریقے سے آ تو اب یہ اس طریقے سے بھی توڑ سکتے ہیں تو بہت زبردست اور مزیدار گچک ہو چکی ہے تیار آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں اگر آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کی نیچے دیئے ہوئے لائک کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں اس سے میری حوصلہ فضائی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے میں اچھی اچھی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو لا لگے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے تو اسی ٹائپ کے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ماما ایڈیاز انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے چیچی ریسپیز میں لے کر آتی رہوں گی تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ